ابھی خبر ہے کہ وزرعظم عمران خان کا اٹلی کے وزرعظم سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے کورونا وبا کشمیر سمیت مختلف امور پر گفتگو کی گئی ہے عمران خان نے اٹلی کے وزرعظم کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی ہے وزرعظم عمران خان اور اٹلی کے وزرعظم کونتے کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے دورہ نحنماؤں کی مہبین کرونا وبا سمیت مختلف امور پر گفتگو کی گئی ہے جبکہ وزرعظم نے اٹلی میں کرونا کے باعث ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے وزرعظم نے اٹلی میں ہم منصب کو پاکستان میں وارس کے تدارک کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی کریک ڈاؤن اور خرچات سے آگاہ کیا وزرعظم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنا اقوام متحدہ کی قرادادوں اور جنیوہ کنونشن کی خلاف برزی ہے وزرعظم عمران خان نے مزید کہا کہ بھارتی وزرعظم مرندر موڈی کی حکومتی پولیسیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں کرونا وابا کے دوران بھارتی مسلمانوں کے ساتھ سلوک پر عالمی برادری آواز اٹھائے وزرعظم نے تالوی حمد صب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی انہوں نے کہا کہ ہمیں کورونا سے سہت سماجی اور اقتصادی اثرات کے دورے چیلنج کا سامنا ہے ترقی بزیر ممالک کے لیے کرزو منرمی کا عالمگیر پروگرام ناگزیر ہے وزرعظم پاکستان نے سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے اٹلی کے تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترقی آفتہ ممالک دنیا کے تعاون کے بغیر اقتصادی بہران سے نہیں نمٹ سکتے